السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں اور نسامعین اور جو بھی اس سے فائدہ اور استفادہ اٹھا رہے ہیں میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اقرار کتاب 96 چینل میں اور میرے عزیز دوستو ایک گزارش یہ بھی ہے کہ آپ جو سبق یاد کر رہے ہیں تو آپ تک وہ انشاءاللہ خبر پہنچا دی ہے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں سے موبائل نمبر آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں کہ جب آپ کا سبق یاد ہو جائے یہ قائدہ مکمل ہو جائے آپ مجھے سبق بھی سنائیں گے انشاءاللہ اور پھر اس میں جو کمی بیشی ہوگی اس کو صحیح کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو آج آپ کے سامنے جو سبق ہے اب تک جو آپ نے سبق پڑھے ہیں پیچھے تختی نمبر تین سے لے کر اور تختی نمبر پانچ تک وہ جتنی بھی تختیاں ہیں وہ ان کی یہ مشک ہے اور اس میں آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو پیچھے پڑا ہے اس کی پہچان کرنی ہے یہاں پر تو اس تختی کو مشک حرکات اور حروف مدہ اور حروف لین کی تختی کہتے ہیں اس کو تو جیسے سب سے پہلے تختی نمبر تین میں پڑھا آپ نے با زبر با حروف مدہ کے تختی کے بعد جو تین سبق آپ نے سنے ہیں تو اس میں بڑا کھڑا زبر با یہ آپ نے حروف مدہ کا پہلا حروف جو پڑھا تھا علف با علف زبر با تو یہ پہچان کرنی ہے آپ کو کہ یہ کون سی تختی کے ہیں اور اس کو اسی طریقے سے عاد کرنا ہے جیسے یہ حرکت کی تختی ہے تختی نمبر تین زیر کا جو ہے سبق اس میں تھا با زیر بے یہ زیر جو کےicitی یا مدہ کا جو کام کرتی ہے یہ وہ ہے اس کی آواز آئے گی با کھڑی زیر بھی یہ یا مدہ آپ نے پڑھا تھا تختی نمبر چار میں با یا زیر بھی یہ آپ نے حروف لین میں پڑھا ہے حروف لین کے آپ نے دو حرف پڑھتے واو اور یا تو یہ یا ہے یا کی پہچان کیا تھی کہ حروف لین کی کہ یا کے یا ہو اور اس کے اوپر جزم اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے تو وہ یا لین کہلاتی ہے با یا زبر بائی تو یہ سبق یہاں سے یہاں تک یہ آپ کو پچھلی پہچان کرنی ہے اب نیچے کے سبق میں آپ یہاں دیکھ لیں یہ ملا کر پڑھنا ہے آپ کو خوا زبر خوا لام زبر لا خلا قاف زبر قوا خلا قوا یہ دیکھیں یہ تینوں کی تینوں جو یہ حرکت ہے زبر حرکت تختی نمبر تین کی تختی نمبر تین کی تختی نمبر تین کی تو تینوں زبر ہیں خلا قوا خلا قوا اگلا حرف حمزہ زیر ای تو یہ تختی نمبر تین کی ہی حرکات میں سے زیر کا حرف ہے ذال علیف زبر ذا یہ تختی نمبر چار کا علیف مدہ کا پہلا حرف ہے ذال علیف زبر ذا تختی نمبر تین کا زبر والا سبق ہے تختی نمبر تین کی حرکت تختی نمبر تین کی حرکات کا زبر یہ بھی اس میں بھی زبر اب یہ یا جو لکھی یا نہیں پڑھی جائے گی حمزہ زبر آ یا صرف دیکھنے کے لئے پڑھی بلکل نہیں جائے گی اب یہ تختی نمبر تین کی حرکت تختی نمبر تین کی حرکت تختی نمبر تین کی حرکت اگر اس کو دیکھیں تو یہ حرکت لیکن یہاں پر کیا آ گیا علف آ گیا تو علف کیا ہے حروف مدہ کا پہلا حروف ہے علف تو علف مدہ کی پہچان کیا بتائی تھی کہ یہ علف ہوگا اس سے پہلے کوئی بھی حروف ہو اس کے اوپر زبر ہوگا تو اس کو پڑھیں گے واء علف زبر واء کھینچیں گے وکا واء عینزر عیبہ زبر با وکا واء عیبہ فا یا زیر فی اب یہ فا یا زیر تو یا کے اوپر جزم اس سے پہلے کسی حرف کے نیچے زیر تو یہ یا ہو گئی کونسی یا مدہ فا یا زیر فی جیم یا زیر جی یہ بھی یا مدہ ہے کیونکہ اس کے اوپر جذب ہے اس سے پہلے جیم ہے یہ یا کوئی بھی حرف ہوتا ہے تو اس کی بس پہچان یہی ہے کہ اس سے پہلے زیر ہونا چاہیے تو یا مدہ کہلاتی ہے فی جی دال زیر دی فی جی دی ہا علف زبر ہا تو علف ہو علف سے پہلے کوئی بھی حرف اس کے اوپر زبر تو سمجھ لو علف مدہ ہے فی جی دی ہا ساتھ ساتھ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ پھر مشکل نہیں ہوگا یا زبر یا قاف واؤ پیش قو یقو لام پیش لو یقو لو اب یہ یا کونسی ہے یہ بھی یا مدہ ہے یا واؤ مدہ ہے واؤ مدہ کی پہچان آپ نے سبق تختی نمبر چار میں پڑھ لی تھی کہ واؤ کے اوپر جذم ہو اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف آئے اس کے اوپر پیش ہو تو واؤ مدہ ہوتی ہے اور واؤ مدہ کو کھنچ کر پڑھنا پڑتا ہے فا زبر فا عین زبر عا فع قاف زبر قا فعاق را واؤ پیش رو حمزہ ہا علف زبر ہا فعاق رو ہا لام علف زبر لا یا زبر یا میم واؤ پیش مو لا یمو تا پیشتو لا یمو تو فا یا زرفی ہا علف زبر ہا فی ہا لا یمو تو فی ہا میم زبر ما حمزہ کھڑا زبر آ مآ روز ری مآ ری با پیش بو مآ ری بو ساتھ ساتھ تختی بھی یاد کرتے رہے کہ کون سی تختی کا یہاں پر یہ حرف آ رہا ہے یا واؤ زبر یو میم زبر ما اب یہ دیکھئے واؤ کون سی ہے واؤ کو پہچانیں گے کہ واؤ کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ واؤ لین کہلاتی ہے اور واؤ لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا پڑتا ہے میم زبر ما یو ما یا زبر یا را واؤ زبر رو یا رو نون زبر نا ہا علف زبر ہا یو ما یا رو نا ہا واؤ زبر وا ساد علف زبر سا حازرحی وصاحی با زبر با وصاحی با تازیر تی وصاحی باتی ہا کھڑی زر ہی وصاحی باتی ہی ذال کھڑا زبر ذا لام زیر لی ذالی کاف زبر کا ذالی کا فا زبر فا قاف علف زبر قا لام زبر لا فقالا حا علف زبر حا فازیر فی حا فی ضا یا زیر ضی نون زبرنا حا فی ضینا واؤ زبر واؤ زبر حمزہ واؤ پیش او تازیر تی یا زبر یا واؤ تیا کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا با زبر با ہا الٹا پیش ہو واؤ تیا کی تا بہو الٹا پیش کا آپ کو بتا رکھا ہے تختی نمبر چار کے بعد میں حروف مددہ کی طرحی تین سبق آپ نے پڑھے ہیں جس میں ایک کھڑا زبر تھا ایک کھڑی زیر تھی ایک الٹا پیش بھی تھا تو الٹا پیش بھی کام کرتا ہے واؤ مددہ کے اگر یہاں پر یہ ہا واؤ پیش ہو ہوتا تب بھی آواز یہی ہوتی کتاب ہو لیکن یہاں الٹا پیش ہے تو ہو ایسی ہی آواز اس کی بھی ہے کافیا زبر کی فا زبر فا کیفا فا زبر فا عین زبر لام زبر لا کیفا فا علا کیفا فا علا واؤ زبر وا لام زیر لی ولی یا زبر یا ولی یا دال یا زیر دی نون زیر نی ولی یا دی نی حمزہ واو زبر او ہا کھڑا زبر ہا یہ یار نہیں پڑھی جائے گی او ہا لام زبر لا ہا علف زبر ہا او ہا لا ہا بازیر بی میم علف زبر ما بی ما یا واؤ پیش یو عین واؤ پیش نون زبر نا بی ما یو عین واؤ زبر وا واؤ پیش رازر وطوری سین یا زیر سین نون یا زیر نی وطوری سین نون زبر نا سین نی نا دیکھیں واو مدہ یا مدہ یا مدہ واو مدہ کیوں ہے کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے یا مدہ کیا ہے کہ یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے یہ یا مدہ کیوں ہے کہ یا کے اوپر جزم اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر وطوری سین نی نا بس ان کی اچھی طریقے سمجھ کر لیں کیونکہ اس کے بعد اب آپ کے پاس تھوڑا سا سبق ڈیفریٹ اور دوسری طریقے کا آنے والا ہے اس کو انشاءاللہ پھر سمجھیں گے اس کو پورا کمپلیٹ اس کو پیچھے تک کا جتنا بھی آپ نے پڑھا یہ بلکل اچھی طریقے سے مشک ہونی چاہیے آپ کی اور یہ قائدہ کس طریقے سے آپ کو یاد کرنا ہے اس کی ایک ویڈیو ڈلیوی ہے کہ ان لائن پڑھائی کیسے کریں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس اعتبار سے سبق یاد کریں انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ